التعليم النبوی طرقه واسالیبه ووسائله اما طریق العصف الذہنی فیقصد به تولید وانتاج افکار وآراء ابداعیہ تولید وانتاج افکار وآراء ابداعیہ من الافراد والمجموعات لحل مشکلت معینہ اوازاریه وتكون هذه الافکار وآراء جیدتا ومفیدتا اے وضع الذہنی فی حالت من الاثارت والجاهزیہ للتفکیر فی کل الاتجاہات لتولید اکبر قدر من الافکار حول المشکلت او الموضوع المطروحی بحیث يتاح للفرد جو من الحریہ یسمح بظہور کل الاراء والافکار تو پیچھے رکھ دو وہاں یہاں تاکہ وہاں کے لوگ یہاں تمہارے ہاں تاکہ وہاں آباز پوچھیں کیونکہ یہ تو ہی سکھتا یہاں تو آباز صاف آئی جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تدریس نبوی تعلیم نبوی یعنی حضور کی تعلیم کا طریقہ کیا تھا آپ کیسے تدریس کرتے تھے ترقہ اس کے طریقے اس کے اسلوب اور اس کے وسائل تعلیم نبوی کے اس پر شیخ عبد الفتہ ابو غدہ کی کتاب الرسول المعلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کس کس نے دیکھی یہ کتاب پڑھی ہیں کسی نے الرسول المعلم اچھی کتاب شیخ عبد الفتہ ابو غدہ کی الرسول المعلم یعنی حضور کیسے تعلیم کرتے تھے اسی پر یہ التعلیم النبویوں کو کون سی ترقیب ہے موصوب صفت التعلیم النبویوں اس کو مضاف مضافل میں بناو اور معنی یہی رہیں تعلیم تعلیم مضاف مضافل میں بناو نا تعلیم نبویی نبویی کیوں آئے گا پھر تعلیم نبویی نبی کی تعلیم روسی کو جب محصول صفت بنائیں گے تو تعلیم نبویی تو یہ فرق ہوتا ہے نا جی ندوے کا منحج منحج ندویی یہ کون سی ترقیب ہوئی اضافت اور اسی کو محصول صفت میں لے جاؤ ندوے کا آپ کہہ رہے ہیں نبی کا نہیں کہہ رہے ہیں ندویی اب کیا ہو جائے ندویی اور جب اضافت میں کہیں کیسا ہو جائے منحج الندویی یا منحج ندویی یا المنحج ندویی ایک ہی بات ہو جائے تعلیم النبی نبی کی تعلیم اور التعلیم نبویی سمجھ گئے نا یونیورسٹی کا نساب تم لوگ اندوستانی ہو المقرر بس المقرر کافی ہے اب کیونکہ ہم کو یونیورسٹی کا کہنا ہے یونیورسٹی کا نساب اضافت میں کرو مقرر الجامعہ یونیورسٹی والا نساب مصر صفت میں لے جاؤ المقرر الجامعی جامعی ہو جائے گا سمجھ گئے جی سمجھ گئے ہندوستان کا آدمی نہیں پہلے اضافت والا کرو رجل الہندے رجل الہندے ہم وہ سام سمجھانے کے لیے اس کو مجہول پڑھ رہے ہیں رجل الہندے اور اب محسوس شفت میں رہ جاؤ الرجل الہندی سمجھا سمجھ رہا ہے جی ایسے تعلیم النبوی نبوی تعلیم ہر چیز میں وہ سو صفت بھی بن سکتا ہے مضاف مضافلے ایک ہی معنی میں لیکن وہ یہ ہٹا دیں نہیں جب مضاف مضافلے میں کیا ہٹ جائے گا یہ ہٹ جائے نبوی تعلیم اس کے طریقے اس کے اسالیب اور اس کے وسائل اما طریقہ العصف الزہنی العصف الزہنی یہ کن سی ترقیب ہو گئی صفت اس کو مضاف مصالب بناو اسف الزہنے علی فلاح مٹا دیں گے مضاف سے اور ذہنیوں میں کیا ہٹا دیں گے یہ ہٹا دیں گے تو وہی ہو جائے گا مطلب وہی ہو جائے گا عصف کے معنی سمجھو زور لگانا عصف کے معنی زور لگانا نریحن عاصف ہے نا عاصف کس کو کہتے ہیں زوردار کیا ہوا تو عاصفہ کے معنی زور لگانا حضور کیسے تعلیم دیتے تھے اس کا عشتائل کیا تھا کیسے کیسے سمجھاتے تھے طریقے ہی کے معنی میں تو روکو ہی کوئی دوسری تعبیر ہے اسالیب اور وسائل معنی کس چیز کا استعمال کرتے تھے اس میں تینوں کے تقریباً ایک ہی معنی نبوی تعلیم کے اسلوب اور منحج کیا تھا اس کے وسائل کیا تھے اسالیب العدب یہ کیا ہو گئے کون سی ترقیب ہو گئی مضام اضافل ہے اس کو محصف صفت میں لے جاؤ الاسالیب العدبیتو الاسالیب العدبیتو اب محنس آ جائے گا جمع ہے نا الاسالیب سمجھ گئے ہیں مضام اضافلے کر آئے ہیں تو کیسے اسالیب العدب اور محصف صفت میں الاسالیب العدبیتو واحد میں کہیں گے تو اسلوب العدبیتو اسلوب العدبیتو اور الاسلوب العدبیتو نہیں سمجھ رہا ہے جی تو اسف اسف کے معنی زور لگا تو اسف الزہن کا مطلب ہوگا ذہن پر کیا کرنا زور لگانا ذہر پر زور ڈالنا یہ تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے کہ طلبہ کے ذہن پر کیا ڈالا جائے زور کہ نکالو ان سے کہا جائے کہ نکالو اس کو کہا ہے یہاں کیا اسفز ذہن یا محصف صفت میں کیا الاسفز ذہنی ذہن کو نچوڑنا ذہن میں تھوڑی وہ پریشار ڈالنا ذہن پر کیا ڈالنا دباؤ ڈالنا پریشار ڈالنا ہوا بھی ریحن عاصف ہوتی پریشار بناتی ہے نا تو اسفز ذہن کا مطلب ذہن پر کیا بنانا دباؤ ذہن پر دباؤ ڈالنا ذہن پر بوجھ ڈالنا ذہن پر ذہن کو مرکوز کرنا یہ جو طریقہ ہے اسفز ذہنی کا اسلوب یہ تعلیم کا اچھا طریقہ ہوتا ہے سمجھ گیا نا کہ تعلیم جیسے ابھی ہم نے آپ سے ہی خود نکلوایا یہی اسفز ذہنی کی نسال یہ ہی سمجھ گیا نا محصف صفت مزامزا تو اسفز ذہنی کا جو اسلوب ہے ذہن کو ذہن کو مرکوز کرنے کا یہ ذہن پر دباؤ ڈالنے کا ذہن پر پریشر بنانے کا دو طریقہ ہے فَيُقْصَدُ بِهِ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے یقصدُ بِهِ یعنی بہاد العصف بھی کی زمین لوٹ رہی ہے عصف الذہنی کہ ذہنی عصف سے عصف کا مطلب سمجھ گئے ہیں جی ذہن کو مرکوز کرنے سے کیا مقصود ہوتا ہے تَوْلِيدُ وَإِنْتَاجُ اَفْكَارِ وَآرَائِنْ اِبْدَعِيَّتِنْ تَوْلِيدُ کیوں پڑھ رہا ہے؟ مضافحے اور انتاجو بھی اس لئے پڑھ رہا ہے کیونکہ؟ مضافحے دو مضافحے ایک ساتھ لے آتے ہیں تَوْلِيدُ وَإِنْتَاجُ الْأَفْكَارِ اور پہلے عربی اصلی میں کیا کہتے ہیں؟ تَوْلِيدُ الْأَفْكَارِ وَإِنْتَاجُهَا لیکن آج کل دونوں مضافحے ایک ساتھ لگا دیتے ہیں جیسے مسجد کے مینارے اور اس کے محرابیں محراب المسجدی وَمَنَارَتَاؤُ سمجھ گئے نا؟ محراب وَمَنَارَتَ الْمَسْجِدِ آج کل ایسے کہتے ہیں محراب وَمَنَارَتُ الْمَسْجِدِ پہلے کہتے ہیں محراب المسجدی وَمَنَارَتُهُ اب کہتے ہیں مَنَارَتُ وَمَحْرَابُ الْمَسْجِدِ دونوں مضافحے ایک ساتھ لا دیتے ہیں پہلے کہ عرب لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ مضافحے میں فصل نہیں آنا چاہیے مضافح کے بعد ڈائریکٹ کے آ جانا چاہیے مضافحے تو یہ تولید مضافحے اس کے بعد یہ مضافحے کا شدید تقضہ کرتا ہے اب بیچ میں عطفلہ کے انتاجوں کر دیا تو اس میں جو بلکل شدت قرب چاہتے ہیں ان میں آپ نے فصل کر دیا تو وہ کہتے تھے بلکل قرب قریب ہونا چاہیے تولید الافکار ڈائریکٹ وہ ہی آنا چاہیے پھر آپ بعد میں لا دو وَإِن تاجوہا اب آج کل کے لوگ ایسے یہ انگریزی کے اس سے نکال گئے جیسے the rooms and the bathrooms of hostel تو اب پہلے آ گیا دو مضافحے لے آخر میں آ گیا دو مضافح پہلے آ گئے ہیں تو ایسے انگریزی کے اسلوب کی وجہ سے وہ آپ لے آئے ہیں سمجھ گئے ہیں the most and the rooms of hostel تو اب یہ کیا آ گیا مضافح دو مضافح آ گئے ہیں نا ہشتل مضافحے لے بعد میں آ گیا آف کر کے تو ایسے ہی انگریزی کے اس سے اب یہ لوگ عربی میں بھی لانے لگیں یہ ٹھیٹ عربی نہیں ہے اصلی اصلی عربی نہیں ہے یہ اب متاثر ہو گئی صحیح عربی میں آتا یقصدو بہی تولید الافکار و انتاجوہا کہ عصف ذہنی سے مقصود ہوتا ہے افکار کو پیدا کرنا و انتاجوہا اور ان کو جنم دینا فکر کو جنم دینا کہ آپ کے ذہن میں فکر پیدا ہو یہ ذہن پر زور ڈال کے دباؤ ڈال کے بنایا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن سے کیا ابجے افضائش ہو کس کی کس کی افضائش افکار کی افضائش و اللہ دیو اللہ دو میں پیدا کرنا انتاج میں نے بھی پیدا کرنا پروڈکٹ وہ افکار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے مقصود ہوتا ہے عصف ذہنی سے مقصود ہوتا ہے فکر کو برنگیختہ کرنا فکر کو پیدا کرنا اور آرہ کو خیال کو پیدا کرنا خیال کو ظہور میں لانا اس کو جنم دینا اس کو ظاہر کرنا اس کو رونما کرنا آپ کی ذہن پر دباؤ ڈال کے اس سے فکر نکالنا ابداعیہ نئی نئی فکریں ابداعی مانے نیاپن ابداعی مانے نئی ہو گیا تو نئی نئی فکریں اور رائیں نکالنا مقصود ہوتا ہے کس سے کس سے مقصود ہوتا ہے عصف ذہنی سے کہ آدمی سے رائے نکلیں کن لوگوں سے نکلیں من الافراد افراد سے بھی والمجموعات اور جماعت سے جیسے تین تین لوگوں کا مجموعہ بنا دیا ہے کہ تم لوگ مل کر اس کا حل نکالو تم لوگ مل کر حل نکالو جی تو انتاج افکارین و آرائین ابداعیہ ابداعی کے معنے نیا انوخہ انوخہ الادب الابداعی انوخہ ادب اور الاعمال الابداعیہ انوخے کام جن کے اندر ندرت ہو ان کاموں کا کیا کہیں گے الاعمال الابداعیہ ندرت والے کام جو بلکل نیاپن ہو جدت والے کام سمجھو جدت تو اس کو عربی میں کہیں گے الاعمال الابداعیہ المشارع الابداعیہ جدت جدت والے منصوبے سمجھ گیا نا ندرت اور جدت والے منصوبے الاعمال الابداعیہ تو عصف ذہنی سے مقصود ہوتا ہے ندرت اور جدت والی فکروں اور رائوں کا پیدا کرنا اور نکالنا من الافراد افراد سے اور مجموعوں سے لحل مشکلت معینہ کسی بھی مشکل معین اور خاص مشکل کے حل کے لیے وہ فکر نکالنا کہ وہ فکر کس کے لیے نکالی جاتی ہے کسی مشکل کو کیا کرنے کے لیے حل کرنے کی وَتَكُونُ هَذِي الْأَفْكَارُ وَالْآَرَاءُ جَيِّدَةً وَمُفِيدَةً تو تولید و انتاجو کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہنا ہے کہ ندوے کے طلابہ ندوے کے طلابہ نئے نئے فکریں جنم دیتے ہیں اور نئے نئے کام کو وجود میں لاتے ہیں اِنَّا طُلَّابَ نَدْوَةِ الْعُلَمَاءَ يَقُومُونَا بِتَوْلِيدِ الْأَفْكَارُ لِبْدَاعِيَّةً وَبِإِنتَاجِ الْأَعْمَالِ الْجَدِيدَةً سمجھ گئے نہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ کس کا استعمال ہو گیا تولید کا ان الشعراء ان الشعراء فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ يَقُومُونَ بِتَوْلِيدِ الْمَعَانِي الْجَدِيدَةً فِي الشِّعر شعراء اپنے اشعار میں نئے معانی کیا کرتے ہیں نئے معانی پیدا کرتے ہیں فَأَشْعَرَاءُ نئے عمال پیش کرنا کیا ہو گیا انتاج الْأَعْمَالِ نئے کارنا میں زہور میں لانا انتاج الْمَعَاذِر اور یہ انتاجا انتجوں کے معنی کیا ہوتے ہیں پیدا کرنا اور جو چیز پیدا کی جائے گی اس کو کیسے استعمال کریں گا انتاجا سے المنتج تو المنتجات کہتے ہیں پروڈکٹ کو پروڈکٹ مانے جو چیز پیدا کی گئی ہے پروڈکٹ کہتے ہیں اس کو تو کارخانوں کا پروڈکٹ منتجات المسانع کارخانوں کا کیا پروڈکشن مطلب اس کی مال جو ہوتا ہے تو آج کل اس کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے المصنوعات والمنتجات المصنوعات والمنتجات مصنوعات مصنوعات الہند ومنتجاتوها تستخدم فی البلاد الاخرہ کیا ترجمہ ہوگیا مصنوعات مصنوعات الہند ومنتجاتوها ہندوستان کا پروڈکشن دوسرے ممالک میں کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں منتجات الہند ومصنوعاتوها تستخدم فی سائر العالم فی العالم کلی سمجھ گیا تولید الافکار انتاج المعانی معانی سمجھ گیا ہے واضح ہو گئے جی تو عصف ذہنی سے مقصود ہوتا ہے معنی رائے رائے ذنی اور نئی نئی فکروں کو ظہور میں لانا افراد کے اندر سے اور مجموعوں کے اندر سے کسی خاص مشکل کو حل کرنے کے لئے وَتَكُونُوا هَذِي الْأَفْكَارُ وَالْآَرَعُوا جَيِّدَةً وَمُفِيدَةً اور یہ فکر اور یہ رائے جو آتی ہیں سامنے عصف ذہنی کے نتیجے میں یہ اچھی اور مفید ہوتی ہیں جیدتاً و مفیدتاً یہ اچھی اور مفید ہوتی ہیں نفع بخص ہوتی ہیں اے وضع الزہنے اے وضع الزہنے فی حالت من الاسارت والجاہزیہ اے وضع الزہنے فی حالت من الاسارت والجاہزیہ اب اسی کو تشریح کر رہے ہیں العصف الذہنی کی دوسری تشریح کہ العصف الذہنی کیا ہے؟ اے اے کے معنی؟ یعنی تو اے وضع الزہن العصف الذہنی اے الوضع الزہن عصف ذہنی کیا ہے؟ یعنی ذہن کو رکھنا فی حالت من الاسارہ برنگیختہ کرنے والی حالت میں ابھارنے والی حالت میں ذہن کو لانا کہ ابھارا جائے کس کو؟ اسارہ یوسیرو کے معنی ہے؟ برنگیختہ کرنا، ابھارنا ابھارنے کی حالت میں ذہن کو پیش کیا جائے کہ ایسی حالت میں رکھا جائے کہ ذہن اُبرے والجاہزیہ جاہز مانے؟ تیار جاہزیہ مانے؟ تیاری اور تیاری کی حالت میں ذہن کو رکھا جائے لِت تفکیر اور یہ اُبھارنے اور تیاری کی حالت میں رکھنے سے مقصود ہوتا ہے سوچنا تاکہ وہ سوچے ذہن فکل الاتجاہات تمام رخ میں سوچے وہ تمام پہلووں میں سوچے اتجاہن کے معنی ہے؟ رخ نظریات کے معنی بھی آتے ہیں تمام رخوں پر غور کریں اس کیلئے ذہن کو اسارے کی حالت میں اور بھڑکانے اور اس میں انتشار پیدا کرنے اور اس میں کچھ تحریک پیدا کرنے کی حالت میں لانا اس کو تحریک اور اسارے کی اور تیاری اور استعداد کی حالت میں لانا ذہن کو لِت تفکیر یا سمجھو الجاہزیتِ لِت تفکیر فکر کے لئے تیار کرنے کی حالت میں لانا جاہزیت سے متعلق ہو کیا؟ لِت تفکیر کہ ذہن کو اسارے برنگختہ کرنے کی اور فکر کے لئے تیاری کی حالت میں لانا فکل للاتجاہات تمام رخوں پر غور کرنے کے لئے لِتولیدِ اَكْبَرِ قَدْرٍ تاکہ وہ ذہن پیدا کر دے اور ظاہر کر دے زیادہ سے زیادہ مقدار میں افکار رائے اور فکر کو پیدا کریں حول المشکلہ اس مشکلات کے اردگرد مشکلات کے تعلق سے جو بھی آپ کی رائے ہیں اس کے حل کرنے کے لئے وہ پیدا کریں اول موضوع المطروح یا جو موضوع کیا کیا گیا ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے طرحہ یا طرحوں کے معنی پیش کرنا الموضوع المطروح جو موضوع کیا کیا گیا ہے پیش کیا گیا ہے جیسے یہ ایک نیا لفظ ملا ہم لوگوں کے یہاں الموضوع المحدد کہتے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں الموضوع المطروح جیسے آپ کریں اننا دیم تقریر کہ جو موضوع پیش کیا گیا ہے کہاں سے نادی عربی کے ذانب سے وہ یہ موضوع ہے لوگ صرف دو استعمال کرتے ہیں الموضوع المحدد یعنی محدود کیا گیا ہے ایک نئی تعبیر یہ ہو سکتی ہے الموضوع المطروح طرح اترہو منے پھیکنا جو موضوع پھیکا گیا ہے مطلب طرح کا استعمال جیسے انا اترہو الیکم سؤالا مطلب کیا ہوگا میں آپ کی طرف ایک سوال پھیکتا ہوں مطلب پیش کرتا ہوں تو یہ سوال کی صفت بناو مطروح کو السؤال المطروح من قبل الاستاذ استاذ کی جانب سے کیا کیا گیا سوال پیش کیا گیا سوال الموضوع المطروح من قبل الاستاذ طلاب طلاب کے سامنے پیش کیا گیا تو پیش کیے گئے موضوع یا جو پیش آمدہ مشکل ہے اس کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فکروں کو جنم دینے کے لیے تیار کرنے کی حالت میں ذہن کو لانا سمجھ گئے نا بیہیسو یوتاہو اس طریقے سے کہ فرد کو موقع دیا جائے یوتاہو کیا معنی ہے؟ موقع دیا جائے اتاہ یوتیہو اتاہتا معنی ہے؟ موقع دینا تو اتاہ الفرسہ فرسہ لاتے ہیں کہ انہوں نے موقع پرہم کیا داریک بغیر یہاں انہوں نے جو کا استعمال کیا ہے تاکہ فرد کے لیے ایسی فضا مہیا کی جائے بیہیسو یوتاہو لیل فرد یوتاہو کا نائب فائل کیا ہے؟ جوون تو اتاہہ کا استعمال جو کے ساتھ بھی آ گیا یعنی مہیا کرنے کے معنی میں عام طور پر کیا آتا ہے اتاہہ کے ساتھ؟ الفرسہ جیسے قد اتیحت فرس کثیرہ بہت سارے کیا دیئے گئے ہیں آپ کو؟ موقع دیئے گئے ہیں لیکن یہ ہو گیا انہ دار العلوم ندوة العلماء قد اداح لنا جوون علمیا صافیا حادئا لکی نسقل مواہبنا ولکی نمرنا انفسنا اللغت العربیہ سمجھ گئے نا؟ تو ندوة العلماء نے فراہم کی ہے ہمارے لئے لئے علمی پرسکون فضاء تو کیا عربی بنائیں اس کی؟ انہ ندوة العلماء قد اداحت لنا جوون علمیا بس جو چاہے آپ اتنا استعمال کرو صافیا حادئا جو چاہے لیکن عطاحت کے ساتھ جوون کا استعمال ایک نیا دیکھا ہی سمجھ گئے نا؟ زیادہ تر عطاحت کا فرصہ کے ساتھ ہوتا تھا عطاحت الوسائل بھی کہہ دیتے ہیں وسائل فراہم کرنا انہوں نے ایک استعمال کیا عطاحت الجووہ ایک فضاء تیار کی ہے ندوة نے فضاء فراہم کی ہے تو تاکہ ایک فرد کے لیے جوون فضاء فراہم کی جائے آزادی کی یسمحو جو فضاء اجازت دے بزہور کل الارائے والافکار تمام آرائے والافکار کو ظاہر ہونے کی کیا دے اجازت دے وہ فضاء آزادی کی فضاء ہوگی جب ہی تو لوگ اظہار کریں گے کس چیز کا اپنی رائے کا تو آزادی کی فضاء فراہم کی جائے یسمحو جو فضاء کیا کر یسمحو کیا ہے یہ یسمحو مطلب کیا بن رہا ہے نہوی اعتبار سے صفت بن رہی ہے کس کی بولو نا یا جبون کی صفت ہے کیا جبون من الحریہ کیوں آئی اللہ کیوں نہیں آیا نکر آئے نکر آئے نکر آئے فرد کے لیے فراہم کی جائے جبون ایسی فضاء یسمحو جو معنی جو کے ہو رہے ہیں لیکن کیا نہیں آیا اللہ جو نہیں آیا کیونکہ کیا ہے وہ نکر آئے صفت ہے لیکن الجو یوں اگر کہتے یتاہو للفرد الجو تو کیا کہتے ہیں اللہ جی یسمحو تو تب تو ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ابھی جو کا نہیں آ رہا ہے لیکن ابھی بھی جو موجود ہیں سمجھ گیا نا کیونکہ کیا ہے نکر آئے ایسی فضاء فراہم کی جائے یسمحو جو آزادی کی فضاء اجازت دے تمام رائے اور فکر کے ظاہر ہونے کی یعنی آزادی ہوگی تو سب لوگ ظاہر کریں سمجھ گیا تو اس میں آپ کئی الفاظ اس آرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے سامعین کے ذہنوں کو جھنجوڑا پناو عربی فیل فائل مفہول تینی تو بات ہے انہوں نے سامعین کے ذہن کو جھنجوڑا معلم نے طلبہ کے ذہنوں کو جھنجوڑا طلبہ کا اثارہ کیا مطلب بھڑکایا اس کو جھنجوڑا ان کے ذہنوں کو آپ کی بات نے میرے دل کو چھیڑ دیا میرے دل کے تار چھیڑ دی آپ کی بات نے میرے ساکن دل میں ہلچل پیدا کر دی اس کی عربی آئے گی میرے ساکن دل کو آپ کی بات نے کیا کر دیا ہلا دیا جاہزیہ جاہزیہ کا انہوں نے نیا استعمال جاہز من تیارہ طعام جاہز کہتے ہیں کھانا کیا ہے تیارہ طعام جاہز صلات جاہزہ نماز تیارہ آپ کیا سکتے ہیں اگر ہو رہی ہے قدقامت السلح کے معنی یہ سیارت جاہزہ گاڑی کیا ہے تیار ہے جاہزیہ من تیاری تولید من پیدا کرنا تولید الافکار فکر پیدا کرنا تولید المعانی معنی آفرینی کرنا انتاج الکلمات کلمات کو جنم دینا انتاج الامال اعمال کا پروڈکٹ کرنا انہی کاموں کو پیدا کرنا کاموں کو سامنے لانا انہی ندوہ ندوہ العلماء قد انجبت رجالاً قاموا بانتاج الامال الجسیمہ فی کل المیادین و قاموا بی تولید الافکار الجدیدہ والمعانی الجدیدہ لے خدمت الدین بی حد العصر سمجھ گئے ہیں کل کیا پڑا پڑا جائے پورا ادھا گھنٹہ دیکھو موسیقی موسیقی